موسیقی 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 میں سے یہ یہ اتنا رہا دیا اس میں سیکھوں گا سیکھوں گا ہے کہ سوٹا ہے آج کے لئے کافی ہے کوشش تو بہت کی ہے دوستو لیکن بہت زیادہ یہ مشکل کام ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے یار کیونکہ نکلی ہے دودھ پتنے نوید بھائی کیسے نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپیڈ میری تھی نہیں دو ہاتھوں سے کر رہے ہیں نوید بھائی اگر میں ایسے کرتا تو پھر ٹھیک تھا ایک تھنڈ میرے ہاتھ میں آ رہا تھا اس میں بھی سلو سلو میں دودھ نکال رہا تھا گئیا بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی میں نے پھر چھوڑ دیا کہ آج کے لئے اتنا کافی ہے نیکس ٹائم کبھی کریں گے تو گئیا نے دوستو اتنا دودھ نکال آئی ہے دیکھیں یہ پہلے سے کافی کم لگ رہا ہے گھر والے آپ کے اگر اتنا دھوڑا دودھ یہ تو چاہ میں ہی کتم ہو جائے گا خیر شام کو اور ہو جائے گا تو کافی دنوں کے بعد دوستو اسمان ساف ہو رہا ہے پہلے کیا تھا کہ سموگ ہوتی تھی آج ساف ہے اور دھوپ بھی کافی اچھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے چاروں مور یہاں پر دھوپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں میں بھی دھوپ دیکھ رہا ہوں یا اپنے دھوپ دیکھ رہا ہوں نہیں یار فل لال ہوئے پڑھو کافی ٹائم سے بیٹھ ہوئے ہو نا اچھا اٹھا 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 اور یہ بہلا کام دوستو بیسے کہ ویسے کل رات نہیں ہو پایا تھا آج صبح بھائی لوگ آئے ہیں اور پھر سے شروع ہو گئے ہیں آپ پہتہ نہیں ہے آج کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں آج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا آپ تین دنوں سے ہی کہہ رہے ہیں ہو جائے گا آج ہو جائے گا تین دن ہوگا نہیں ہو رہا سلیں دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے ہمارا مفاسہ دیکھیں دوستو کیسے سو رہا ہے اپنی دونوں ٹاکیں اوپر کیوں ہی ہیں یہ یار ایسی سوتا ہے اکثر میں نے جب بھی اس کو دیکھا سوتے ہوئے مفاسہ ایسے سوتے ہیں اور تھوڑی سی آٹ پر یہ بلکل سیدھا ہو جائے گا فاران اس کی آنگ کھل جائے گی یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا ایسے سوتا ہے کوئی ہاں اس طرح سے نہیں سوتے سیدھے ہو کے سوتے ہیں یار کیا ہو گیا تمہیں مفاسہ سوری سکار سیدھے ہو جاؤ چلا شابش چلا سیدھے ہو جاؤ تو یار اب میں جاتا ہوں اپنے سیفٹی روم میں اور آج کوشش کریں گے کہ ہم ریبٹس کے سارے بچوں کو پکڑ کے دیکھیں پوری پوری تیاری کریں گے آج پہلے تو ہم وہاں پر جا کے ڈالتے ہیں گھاس جو کہ ہماری کیسی کہ ہے ہماری پاس اور گھاس فیرحال نہیں ہے تو کیسی کو اٹھانا پڑے گا اور یہ کافی مشکل کام ہے کیسی بہت زیادہ اگریسیف بھی ہو سکتی ہے کیسی تھوڑا سا گھاس اٹھاؤں گا ٹھیک ہے پھر تمہیں آرام سے کھانے دوں گا ایسے بھی سارا نیچے گی رہا ہے اوپر ڈالنا ہے ایک منٹ کچھ کہنا نہیں کچھ نہیں کہنا کیسی ٹھیک ہے میں مجھے اٹھانے دوں اکی اکی اٹھاتا ہوں اٹھاتا ہوں یہ آجانا آجانا یہ ہاں اب سہی ہے یہ گھاس ہم لے کے جاتے ہیں سیفٹی روم میں اور اس کو ڈالتے ہیں یہاں پر دیکھے گا اب نہ اس کی خوشبو سون کر بڑے والے ریبٹ بھی آئیں گے اور ساتھ میں چھوٹے والے ریبٹ بھی آ جائیں گے جب دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے بھی باہر جا رہے تو چھوٹے بھی باہر نکل آتے ہیں تم کیوں چلا رہی ہو چھٹکی اہں ادھر آ تو میں کھولوں میں تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں پہلے تو یہ بتاؤں مجھے میں نہیں کھولوں گا تمہیں چھٹکی آرام سے ایسے نہیں کھول پاؤں گا ادھر ہو جاؤ او یار چھٹکی چھٹکی کیا کر رہی ہو یہ میں تو جا رہا ہوں بھئی تھہری رہو ایسے ہی تھہری رہو کھوٹ کو بھی پھسا دیا ہے مجھے تو نہیں کٹو کیا ہو گیا ہے گندی بچی تھہری رہو ایسے ہی ٹھیک ہو بھئی نہیں کھولنے دی رہی ہے اتنا زیادہ اچھلنے لگی ہے وہ میں ایسے ہی سے کھولی نہیں پا رہا تم ادھر ہی رہو یہاں پر اچھی لگ رہی ہو آرام سے بیٹھی رہو تمہارا کیا کھالے اس طرح کرنے سے یہ باہر آئیں گے اُلٹا اندر جائیں گے یار ادھر سے باہر نکل لیں گے یہ راستہ یہاں پر آکے ختم ہو رہا ہے مجھے بتا دھوپ ایترہ اچھا موسوں میں اندر تو تھانڈ ہوگی باہر کیوں نہیں آتے یہ یار نکل لیں گے سبتان ابھی تو اور کرکوشو نے بھی بچے دیئے ہوئے تمہیں پتا چلے جو تین فیمیلز گھومنی تھی ریبٹس وائیڈ کلر کی انہوں نے بھی دیئے ہوئے بچے اندر کنفرم ہے پہلے جیسے میں نے بولا تھا تمہیں کہ بچے آئے ہوئے آئے ہوئے تھے نا اب ان کا بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دو اور ریبٹس نے بچے دیو ہیں مطلب اس طرح کہ 12-13 ہاں ہے سی بھائی ساں پھر تو چھڑڑا نہیں چاہیے ہاں نا چھوڑو نا دراؤ خود پر خود باہر نکلے گے یہ ہوا گیا ہے ہاں ہو جو 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 یہاں سے یار چیک کرو آناچ کھا رہے ہیں سیبتین ان کو باہر نکالو چلو شاہ باز باہر نکالو باہر نکالو تو یار یہ ہے شیر کا کھانا جو کہ بہت زیادہ تھنڈا تھا فریج میں تھا بکریوں کھا رہی ہیں نہیں نہیں کھائیں گے ہوئے ہوئے کوشت کھا رہی ہے پاگل ابھی اس کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیتے دھوپ میں ڈھک کے رکھنا سبتین اوپر سے کوئے آئیں گے ایک بوٹی بھی نہیں بچ ہوئی ہوگی ہاں نا چلو اس کو دھوپ پہ رکھ دو آدھے گھنٹے کے بعد شیر کو دے دیں گے ابھی شیر کو ہم نے نہیں دینا بلکل بھی سبتین تھنڈا ہوگا گلہ خراب ہو گیا پھر کنٹرول نہیں ہوگا ہم سے یہاں ڈاکٹرز بھی نہیں ہوتے ان کے لاہور جانا پڑے گا ہمارے منی زو کی دوستو حالت دیکھیں اس موٹر کی وجہ سے یہ سارا کچھنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی بھائی لوگ آئے ہوئے تھے پھر چلے گئے کہتے ہیں بھائی ابھی ہم سے نہیں نکل رہی ہم کل آئیں گے ایسے کرتے کرتے چار سے پانچ دن گزر گئے ابھی تک ہماری موٹر جو اندر گئی ہوئی ہے باہر نہیں نکلی دیکھیں سارے پائپ نکل چکے ہیں جو بھی اندر تھی فٹنگ وہ سارے باہر آگئی ہے لیکن جو موٹر تھی وہ باہر نہیں آئی تو سپتے ہیں ابھی یہ تھنڈا ہو گیا ہوگا بلکہ گرم ہو گیا ہوگا تھنڈا تھا اس کو نا دے دو سکار کو دے دو چھوٹکی یہ تمہارے لئے چھیک نہیں ہے کچھا گوشت ہے پیٹ میں درد ہو جائے گا نو 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 آجو آجو میرے پاس آجو چلو ساہب آجو تمہارا کھانا نہیں ہے وہ جو سکار کو دوستو ہم نے کھانا کھلا دیا ہے اور سکار اب سکون سے بیٹر رہے گا اب اس کو دوسری ڈائٹ ہم باد میں دیں گے تھوڑے دیر کے بعد تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمین کر دیجئے گا آج میں نے گئیا کا دودھ نکالا ہے سپتے ہیں گئیا کا دودھ آج میں نے نکالا ہے تب ہی دودھ میں زائقہ نہیں تھا چاہے بھی اچھی نہیں بنی دی سماری ہمیں یار عادت ہو جائے گی پھر سئی سے نکالوں گا تمہیں لے گے شلق کل اپنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ